جی کیسے ہیں آپ آپ لوگوں نے ایک کومنٹ تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا ایک بھائی صاحب نے کہا ہے کہ بابا رازم اور امام اللہ کو ٹیم سے نکالو اور یہ باتیں آپ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بھائی میں تجھے پاکستان سے نکال دوں مجھے آپ لوگ ایک بات امانداری سے بتاؤ جب پاکستان میچ ہارتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے کچھ بھی نہیں سوچتے اور سیدھا بلیم کرتے ہو بابا رازم کو اور آپ میچ جیتے ہو تب بھی اس کو کریڈٹ دو نا کیونکہ جب میچ ہار جاتے تو ساری انگلیاں بابا رازم کی طرف کر دی جاتی ہیں چاہے اس نے ایزا کیپٹن اپنا کردار نبایا ہو چاہے اس نے ایزا بیٹسن اپنا کردار نبایا ہو لیکن اگر میچ ہار گیا گلتی کسی اور کی بھی ہے لیکن انگلیاں اٹھیں گی بابا رازم کی طرف تو بھائی آپ بھی اس کو کریڈٹ دو نا اور جس عبداللہ شفیق کی آج طریفے ہو رہی ہیں چھ مہینے پہلے اسی کو گالیاں پڑ رہی تھی کیونکہ ٹیسٹ کے اندر اس کی فارم اچھی نہیں تھی اور اس ٹائم پیریٹ کے اندر اس کو کس نے بیک کیا بابا رازم نے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا عبداللہ شفیق نے اپنے موں سے کہا تھا کہ میرے اوپر ٹیسٹ کے اندر اچھی فارم نہیں چل رہی تھی لیکن مجھے میری ٹیم مینجمنٹ نے اور کیپٹن نے جوڑا سا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری بھری فارم چل رہی ہے تو بھائی بابا رازم کی ایک دیس بہت اچھی ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو بیک کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دوستی یاری کا نام دے دیا ہے میرے خیال میں ان لوگوں کے مطابق پاکستانی ٹیم کے اندر گروپنگ ہونے چاہیے فلس پھڑے ہونے چاہیے گالم گلوچ ہونے چاہیے کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرے چیدہ ایک رکھ رکھ کے ایک دوسرے کے چپیڑے مارے ان کے مطابق اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ میچ تو جھیت گئے ہیں لیکن آج بھی ہمارے ساتھ کچھ پلاسٹک کے فینس جھڑ جائیں گے جو اپنے ٹیم کو صرف اور صرف اچھے وقت کے اندر سپورٹ کرتے ہیں اور برے وقت کے اندر گالیاں نکالتے ہیں پرسنل اٹیکس کرتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ٹیم کو برے وقت کے اندر سپورٹ نہیں کر سکتے ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ٹیم کو اچھے وقت کے اندر بھی سپورٹ کریں اور ان کی خوشی کے اندر خوش ہو کیونکہ جو گم کے اندر گم نہیں منا سکتا ان کو خوش ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے